موسیقی سورہ کوسر کی دوسری آیت میں بھی دس حروف ہیں اور سورہ کوسر کی تیسری آیت میں بھی دس ہی حروف ہیں اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ تقرار سے حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے جو دس دفعہ آیا اس سورت کی تمام آیات کا اختتام رے یعنی را پر ہوا جو کہ حروف حجہ میں دسوان حرف شمار ہوتا ہے اس سورت میں جو دس کا عدد ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذلہجہ کے مہینے کا دسوان دن ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا بس نماز پڑھو اور قربانی کرو وہ دراصل قربانی کا دن ہے اللہ کی شان یہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جو ایک سطر پر مشتمل ہے آپ کا کیا خیال ہے بڑی سورتوں کے متعلق اللہ تعالی نے واقعی سچ فرمایا ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک ہی سورت لے آؤ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حوز کوسر سے ایسا مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لکے آمین یا رب العالمین